شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہو گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے آمال نامیں بائے ہاتھ میں ہوں گے میں اس پر کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی بدعات نکالی تھی اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ لوگ ہمیشہ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے رہے مرتد ہوتے رہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے